موڈی کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ نہرو اور منموہن کی معیشت کا پھل کھایا انہوں نے لیکن اس کو آگے بڑھایا ساتھویں نمبر سے چوتھے نمبر کی ایکانوی بنا دیا اس وقت ہم دنیا کے ہائیسٹ کرز بھی ہم نے لیا ہوئے ڈالر کی مادہ میں ہم نے نو پرسنٹ سات پرسنٹ پر لون اٹھایا ہوا ہے جبکہ ڈالر ٹرم کے اندر دو ڈھائی تین پرسنٹ سے زیادہ کا لون نہیں ہوتا اور یہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی کے نام کے اوپر میں تو تیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایوری تھری یئرز بھی گیٹ انٹو ایک رائیسز پاکستان جو ہے وہ ہر تیس سال کے بعد آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ چوبیسوں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور پچیس میں ہمیں جانے ہیں تو ستر سال میں کوئی ملک نہیں ہے جو اتنے پروگرامز میں گیا ہو نا ایم ایف کا مطلب یہ ہے کہ ہم بینکرپٹ ہیں جتیاں کھائیں گے بیٹیاں پنوائیں گے ٹھیک ہے گھر کے باہر لٹر پڑیں گے ہمیں لیکن جواب نہیں دینا سوشل میڈیا کے اوپر جواب نہیں دینا ہم نے جتیاں کھوتے رہیں گے گالیاں کھاتے رہیں گے بیٹیاں پنواتے رہیں گے جواب نہیں دینا ٹھیک ہے ہلو دوستو نمازکار میں ہوں سورا بیک اور نیائے ویڈیو کو ساتھ دوستو اپنے موڈی جی کا جو وزن ہے اور جس حساب سے وہ انڈیا کا گروہ کر رہا ہے ان کے ٹرمز میں وہ دیکھ کر بھائی پاکستانیوں کا ہوش اڑا ہوا ہے اور کچھ کچھ پاکستانی اینکر جو ہے نیشنل میڈیا کا اینکر جو ہے وہ بھی یہ چیز ماننے کو بریڈی ہوگا کہ بھائی موڈی کے دور میں گروہ ہوگا ہے انڈیا کا اور جس طریقے سے وہ اپنے دیش کو آگے لے کے چل رہا ہے ہم لوگ کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے تو پاکستانی بھائی کیا سیکھیں گے وہ تو پتہ نہیں اور یہ لوگ سیکھیں گے کی نئی سیکھیں گے نئی سیکھنے کا ریجن یہ بھی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو تو جہاد کرنا رہتا ہے تو یہ لوگ سیکھیں گے کیوں انڈیا سے اور جہاں تک بات ہے کہ اس کے لئے بھی پیسے چاہیے تو پاکستان ہم آلڈی لوٹ مچا ہوا ہے ہر طرف چاہیے تو کہاں سے کیا سودھرے گا اسٹھیتی کیا ہوگا وہ پتہ نہیں اور جو اسٹھیتی بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں وہ سن کر کے آپ بھی حیران رہ جاگا تو چلیے دیر نگتہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا چلیے پہنے تو چلیے سسکرائب پہ لیجئے گا بیل آگا پیس کا بیلے کتنے آئے ہیں تیس سے پچاس ہزار روپے تک اور ابھی کل یہ پھر گیس بم گرا دیا گیا کہ جنب سکسٹی فائی پرسنٹ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں بجلی کی علاق بڑھی ہیں پیٹرول کی علاق بڑھی ہیں ڈیزل کی علاق بڑھی ہیں یہ کس قیامت کا پیش منظر ہے باہدہ وے کہ اتنی زیادہ مہنگی گیس جو پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے محترم مقتدرہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اور ہمیں فائدہ مند یہ زیادتی عوام کے ساتھ کب تک ہوگی محتاب صاحب یہ بڑا لمح فکر ہے لوگ یقین کریں کہ آپ بل نہیں دے سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سر دیکھیں میرا کام یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو عقائق بتاؤں اور اس کے بعد وہ جو بٹر ریالٹی ہے اس کی کوئی سلوشن بھی سیجیسٹ کرو دیکھیں سب سے پہلے تو سر یہ جو افرات ازار یہ مہنگائی ہے حکومت پاکستان نے یہ توقع کا ازار کیا تھا کہ اس سال مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور خاص کر یہ جو سیکنڈ آف تھا یعنی جنوری سے لے کر جون تک جو پیریڈ ہے میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ اب اتنی صورتحال خراب ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید ہم آئیم ہوپنگ آئیم آئے ojos چرچل گیہت Eunawál کہ I'm optimistic b APPLAUSE because there's no other way یہ ہے کہ آئ esfuerر کے بعد ہے کہ ہمارا اتنہ بڑا neoliberal انگیر کسٹس ہے کہ شاید ہم اس سے کچھhit لرن کریں اور کچھ ٹھیک سٹیپس لیں پاکستان ہز لاٹ ا توڈ آئیم پاکستان has lots ресour rzeczywiście in terms of millers in terms of agriculture اور بلکے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال مجھے لگ ہے کہ کچھ crops یوں ہیں مجھے wheat crops یوں ہے بہت اچھی لگ رہی ہے تو there are certain positives also because ہم وہ کہتے ہیں نا کہ market starts rising when it reaches the bottom I don't know we may be close to bottom پاکستان کی معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ GDP کا size اس کا اتنا ہی ہے بلکہ کرونا کے دوران تو نیچے چلا گیا تھا سو کڑ گیا تھا GDP تھی اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے مولوی دکی کو لایا گیا لفظ ہنسوں کا جادوگر جو ہے مولوی دکی ان کو لایا گیا انہوں نے تھوڑا سا GDP کو بڑھا کر چڑھا کے بھی دکھا دیا لیکن پھر بھی جو ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا جس کی دو ہزار اٹھارہ کی ہماری دو ہزار سترہ کے اندر جس لیول کو ہم نے ٹاچ کر لیا تھا اس لیول پہ شاید نہیں میں شاید پہنچ گئے میرا مطلب ہے کہ انکم اتنی ہی ہے کھانے والے بڑھ گئے ہیں تو اس سے آپ اور کرز زیادہ کے کرزے کی واپسی بھی بڑھ گئی ہے تو پھر کچن کے لیے کچھ نہیں بچتا دھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا اور جو بھی ہم کماتے ہیں وہ کرز میں دے دیتے ہیں پچھلے سا عمران احمد خان نیاجی صاحب کے آخری دور کے اندر ہم نے چار ہزار ارب روپے کا صرف سود اور اصل زر کی مد میں واپس کیا تھا اور ابھی آپ یہ دیکھیں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ تھرٹی پرسنٹ سے اوپر ہے اور جو کھانے پینے کی اشیاں کی مہنگائی ہے جو ویکلی بیسز پہ ایس پی آئی آتا ہے فوڈ انفلیشن فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں سر چوالیس سے پنچتہالیس پرسنٹ کے بڑھنے کا امکان آپ کہہ رہے ہیں اب یہ بڑھنے کا امکان ہے لیکن یہ دیکھیں یہ جو آپ نے یہ سوسائیٹی کا فیبرک ٹوٹ رہا ہے بڑی تکلیف تھے آپ نے یہ جو بات کی لوگوں کا یقین کریں کہ اب معاملات پورے نہیں ہو رہے بڑے بڑے اچھے لوگوں کے معاملات پورے نہیں ہو رہے اچھا میں آگے کی بات کرنے لگا ہوں آگے سے پہلے مجھے پہلے آپ آگے کی بات کرلیں آگے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب آئے گا یہ جو برہ اپریل کو ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد ایک نیا پروگرام آنا ہے جی وہ جو اور اس میں ہوگا کیا اندیا دے چکے ہوئے ہیں اس کا وہ ہنڈر پرسنٹ آئے گا سر اگلا کیا ہوگا اگلا یہ ہوگا آپ کا جب انفلیشن اوپر جا رہی ہے اور یہ بڑے گی انفلیشن اگر آپ کی کور انفلیشن بھی بڑھتی ہے ہیڈلائن بھی بڑھتی ہے ایس پی آئی بھی بڑھتی ہے تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا نہیں یہ تو سسٹم نہیں چلنے لوگ یقین کریں کہ لوگ پہلے بڑے تنگ ہیں اٹھ کڑے ہوں گے لیکن میں آپ سے ایک اور اس پر گزارش کرنا آنا چاہ رہا ہوں یہ آپ نے بجا فرمایا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے پھر جو ایک بدقسمتی ہے مہتاب صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے پرائیس ہائک پہ انفلیشن کنٹرول پہ یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریگولیٹر ہیں میں ان کی بھی تھوڑی سی ارس کر لوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند ہفتے جب یہ خبر آئی کہ پاکستان میں جو پرائیس چارج کی جا رہی ہے بجلی کی ناظرین وہ اس سے زیادہ ہے جتنے یونٹ کنزیوم ہو رہے ہیں کیا اس پہ آگے کچھ ہوا ہے یہی تو شو ہے نا اب جو ہے اس وقت ہم آہ دنیا کے ہائیسٹ کرز آہ کرز بھی ہم نے لیا ہے ڈالر کی مادہ میں ہم نے نو پرسنٹ سات پرسنٹ پہ لون ہم نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ ڈالر ٹرم کے اندر دو ڈھائی تین پرسنٹ سے زیادہ کا لون نہیں ہوتا اور یہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کے نام کے اوپر تو یہ ساری لائیبلیٹیز جو ہیں یہ لے کے چلنی ہے اوپر سے کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو انڈرٹیکرز ہوتے ہیں ایکانومی کے انڈرٹیکرز جو ہیں انہوں نے کہیں سے سن لیا ہے کہ پاکستان کو اس سال ہیسرائیس ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہیں کرز اور سوچ کی مد کے اندر تو لہذا یہ تو پاکستان کر نہیں سکتا اور پاکستان ڈیفالٹ کریں بات یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے چاہنے نہ چاہنے سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بنانے نہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اس لیے کیونکہ بھائی پاکستان میں صرف آرمی کی حکومت چلتے ہیں اور آرمی جو چاہے گا بھائی ہوگا تھا آرمی نہیں چاہتی ہے کہ بھائی انڈیا سے ریلیشن اچھا ہو کیونکہ اگر وہ اچھا ہو گیا تھا بھائی ان لوگوں کے کمائی پوری طرح سے بند ہو جائے گا جو کہ ٹینک اور مسائل یہ جو اتنے بڑے بڑے چکیرہ جو کھڑا کرتے ہیں تو اسی لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھائی انڈیا سے اپنا ریلیشن اچھا ہو یا جو بھی آس پاس کے جو بھی علاقے ہیں اور بس اسی اپنا کرج لے لے کر چلتے رہے باقی ہم لوگ کا جب بھرتے رہے یہاں سے ریٹائرمنٹ لینا ہے جا کے امریکہ میں بیش جانا ہے یہ ہے پاکستانی کا پورا کہانی اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائکی روچ چکنے اچھا نائے پہ نائے پہلے سبسکر بھی لیجئے گا بیل ہے اگر پسکر نہ بھولے تاکہ آپ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفیٹیشن آپ کو مل چکے مل دے کیسے اگلے نیکسٹ اور میں دار ٹوپک پہ تب تک لی جائے ہیں جائے بھارت